مدی شاکی چاول والی ماتا مندر کے پاس رہنے والی سترہ ورشی ہیرتی کے دونوں پیر گینگری ہونے کی وجہ سے کاچ کر الگ کرنے پڑے ہیں نکیتہ پرشاپتی ورطمان میں کفشہ دس کی بھی دیارتی ہیں فی الحال دونوں نقلی پیروں کی مدد سے دوبارہ چل پا رہے ہیں اس کا کہنا ہے کہ ماما شیبرہ سنگھ چوہن کی مدد سے بھی چل پا رہی ہے اور چل دی اسے آجونے کی نقلی پیر مل جائیں گے نکیتہ کے پتہ ویر سنگھ پرشاپتی بتاتے ہیں دوہزار تیرہ میں جب وہ نکیتہ دس سال کی تھی اس وقت اس کے پیر میں چوہنے کاٹ لیا تھا اس کے بعد پیر کا گھاؤ لگتار بڑھتا گیا جس سے انفیکشن دونوں پیروں میں پھیل گیا گینگری نقلی ہونے کی وجہ سے اس کے علاج تو چل رہا تھا لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا جب اس کی جان کرین اگر پالی کا ادھیاک شمکیش ٹنڈن کو ملی تو انہوں نے مکہ مدین شفرہ سنگھ چوہن سے بیٹی کے علاج کے لیے مدد کی بات کہی تھی نکیتہ کا علاج جو بھوپائل کی پڑی نیجی اسپطال میں کیا جانے لگا لیکن نوفمبر دوہزار انیس میں اس کے پیر کاٹنا مجبوری بن گئی شفرہ سنگھ چوہن جی ان سے ملے پھر انہوں نے نرکدہ کون کے ڈاکٹر چھیر ڈاکٹر راجے سرما جی کو کول کیا پھر اس کے بعد میں انہوں نے اسے بولا کہ ایک میری بیٹی آ رہی ہے اس کا علاج کرنا ہے تو جب سے میرا علاج چل رہا ہے ابھی تک اگر دوہزار سولہ سے پوچھا جائے تو نو لاک بیس ہزار روپے شفرہ سرما جی ہمارے سیم صاحب دے چکے اور ابھی ایک لاکھ روپے کا اور خرچ بتایا گا ہے اس کے لئے ابھی یہ ڈبلیکیٹ پیر بنائے گا ہے اور چھے مہینے کے بعد اس کے اورینل پیر بنیں گے اور ابھی پرسوں کے روز ہمارے بڑے بھائی صاحب سلیبو پیشٹ انڈین جی گھر پہ گئے اور انہوں نے کہا بیٹا چنٹہ متکر کتہ کیا ہے اور کریں گے اور تیرے تاؤ جی تیرے ساتھ ہے تیرے ماما جی تیرے ساتھ ہے موسیقی